توبہ کے تعلق سے فرماتے ہیں توبہ تل نسوحہ میں تین باتوں کا پایا جانا ضروری ہے ترک کے وہاں سے گناہ کو چھوڑنا یعنی تمام گناہوں کو ایک قلم چھوڑ دینا پھر فرماتے ہیں دوبارہ کبھی نہ کرنے کا عزم کرنا اور گناہوں کی طرف لے جانے والے راستوں سے بچنا لیکن ہر بار جانے والے راستوں سے بچنا چونکہ یہ کمپلینٹ کہیں لوگوں نے کی میں نے توبہ کر لی جیسا کچھ لوگوں نے سیگریٹ پہ رہے ہیں آدھی ہو جاتے ہیں نوجوان ہیں بڑا اس کا معاملہ پھر وہ توبہ کر لیتے اللہ سے توبہ کرتے ہیں ان کی والے دین کبھی پر فورس کرتے ہیں امی امبا یہ وہ رسدہ رہے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں لیکن پھر کیا ہوا پھر چالوں کیوں ایک ایسی مجلس میں جا کے بیٹھے جس مجلس میں لوگ وہی کام کرتے پھر وہ براہ میں لگ دے تو امام نے کسی رحمت اللہ دے کتنی اچھی بار فرما رہے ہیں کہ توبہ کے لیے یہ ہے کہ ترک کے معاصی یعنی تمام گناہوں کو ایک بار میں چھوڑ دینا دوبارہ کبھی نہ کرنے کا عظم کرنا اور گناہوں کی طرف لے جانے والے راستوں سے اجتناب کرنا سمجھا وانا آدمی نے توبہ کیا پھر اس مجلس میں بیٹھ گیا جہاں گناہ ہوتے گالی دیتے شراب خوری ہو رہی ہے وہاں جو برائیاں ہو رہی ہے نشاہ ہو رہی ہے حرام کام کر رہے ہیں غلط چیزوں کو دیکھ رہے ہیں پھر آپ چلے جائیں گے پھر وہ چلنا دو بار نہیں تین بار نہیں چوتھی بار آپ چلے جائیں گے پھر ان باریں غلطی ہو گئے پہلے آپ نے اس صحبت کو چھوڑنا چاہیے یہ ہے توبت نسوحہ یاد رکھتے گے السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے رونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جھوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا